فرمایا وَلْ يَعْفُو يَسْوَهُ يَغْفِرُو اردو میں ترجمہ میک کرتے ہیں ماف کرو، ماف کرو، ماف کرو ماف کرنا تین طرح کا اُدھر لگتا ہے يَعْفُو کسی نے آپ کو گالی دی آپ نے کہا ماف کیا کسی نے آپ کے پیسے کھائے آپ نے کہا کہ میں نے ماف کیا ماف کرنے کے بعد کبھی کبھی ہم اس کی خطا کو پھر زبان پر بھی لاتے ہیں بندے نے دس ہزار کھا اپنے کہا ٹھیک ہے ضرورت نہیں ہے مولا کے مولائیوں میں نے ماف کیا چار دوستوں میں بیٹا پھر کہا بھائی دس ہزار کھائے تھے تم نے چلو ماف کیا تھا پھر ایک ہفتے کے بعد ملا اچھا دس ہزار کھائے تھے تم نے تم وہی ہونا جس نے دس ہزار لیے تھے چلو میں نے ماف کیا تمہیں تو بندہ بھی تنگ ہو کے بھائی دس ہزار مافی نہیں کرتے تم ایک احسان کیا ہے اور سو بار مجھے یاد دلا رہے کہ میں نے ماف کیا اللہ کہتا ہے ایسے ماف نہ کیا کرو آف کا مطلب یہ ہے در گزر کرے اور بار بار اس بندے کے موں پر بھی لائے یسپخو ماف کرو پر اس کی خطا کو زبان پر لاؤ بھی نہیں بیٹے نے کوئی غلطی کی بیوی نے کوئی غلطی کی بندہ بار بار اس کی خلطی کو ماف تو کیا ہے بار بار اس کا ذہن پر لائے زبان پر لائے فرمان نہیں ماف بھی کرو در گزر بھی کرو یسپہو اب ان کی خلطی کو اپنی زبانوں پر بھی نہ لاؤ آخری منزل ہے یا غفرو کبھی کبھی ہم ماف بھی کرتے ہیں چار لوگوں کے سامنے زبان پر بھی نہیں لاتے لیکن مندے کا چہرہ دے کہ دل میں ضرور بات کو لاتے ہیں کہ غفران کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ماف کرو جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں تھی اپنے دل سے بھی نکال دے آپ جب دعا کمیل میں کہتے ہو ایک مردہ کہتے ہو الہی علعاف در بزرگر پرور دکھا رہا لیکن جب کہتے ہو اے غفار میرے گناہوں کو بخش دے غفران کا مطلب یہ ہے اے خدا اب کبھی قیامت کے دن بھی میرا گناہ میرے موں کے نہ لانا تب ہی معصوم فرماتے ہیں جو خلو سے دل سے توبہ کرتا ہے خدا اس کی مثال ایسے بناتا ہے جیسے ابھی یہ شکم ماتر سے پیدا گوا ہے موسیقی